اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام آر ایس یونانی فارمیسی اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ڈی کے زیڈ کمپنی کو لے کر ہے ڈی کے زیڈ فراوٹ ماملے میں سی سی ایس کے ڈی سی پی اور ای سی پی کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس درج کروایا ایڈوکیٹ آشیر خان نے بتائی ہے میڈیا کو ساری تفصیلات اب لگتا ہے کہ جب بھی کوئی فراوٹ اس قائم ہوگا تو بات اس کے جو ہے پولیس کے اوپر ہی کیس درج کرنا پڑے گا کیونکہ پولیس کیا کر رہی تھی پولیس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے پولیس کے رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت ہو رہے ہیں اس طرح کے معاملے ہو رہے ہیں پھر آخر کار کوئی کمپنیٹ کر آیا گا تو نومینل ایک کیس درج کر دے گی کورٹ کو بھیج دے گی پھر کورٹ سے جو ہے جیل کو بھیج دے گی دو دن کے بعد بھی لے کے واپس آ جائیں گے برحال جو ہے اب اس کے اوپر سب کاروے ہونے والی ہے کیونکہ اب سی سی ایس کے ڈی سی پی اور ای سی پی کی خلاف کمپنیٹ درج کروای ہے کورٹ میں اسلام علیکم میں ایڈو کے ڈاشر خان جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ہیدر آباد میں ایک ڈی کےزر ٹیکنالوجیز کے نام سے ایک سکیم آپ لوگ کے سامنے آیا جہاں پہ اباؤٹ فائیو ہنڈرڈ کروڑ کا یہ سکیم ہے ایٹین تھاؤزن لوگ اس میں پیسے لگا کے جو ہے نا اس کے وکٹم بنے یہ ایف آئی آئر ہوئی اس میں اس کے بعد پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ایکشن لیری بولکیا یہ لوگ کو تائخون دیتے جاری بار بار پچھلے ایک مہین میں ہوا یہ کہ جو اس میں اکیوزڈ ہے وہ لوگ ہائی کورٹ کو بیل کے لیے اپروچ کرے اس میں ہم فور ڈی فیکٹو کپنین اپیر ہوئے اور اس کی آرگیومنٹ بھی اور اس میں اپوز کرے اور الحمدللہ جو مین اونر ہے ان کی بیل ہائی کورٹ ریفیوز کر دی ہے سیکنڈ جو اونر ہے یہ کمپنی کے انہوں اس میں ہائی کورٹ کو کواش کو دا لے اس میں بھی ہم اپیر ہو کے جانا ملٹیپل ہیئرنگز بھی ملٹیپل آرگیومنٹس آلے ہم یہ کوش کو اپوز کرے اب یہ کوش ریزر فور آرڈرز ہے ہم کو تیلنگانہ ہائی کورٹ سے پوری امید ہے بھروس آئے کہ یہ کوش نہیں ملیا کیونکہ یہ بہت بڑا کرائم وہا اٹھارہ ہزار لوگ اس سے متاثر ہے اور اٹھارہ ہزار لوگ کے ساتھ نائن سافی نہیں ہوگی اس درمیان پولیس کا جو رویہ تھا وہ کافی کوتہ ہی بھرا لگا ہم کو بار بار دو پولیس تیخن دیتے جاری تھی کہ ہم کام کر رہے ہیں اکیوز کو ارسٹ کریں گے لیکن ابھی تک کوئی ارسٹ عمل میں نہیں آیا لہٰذا آج ہم ڈی سی پی اور اے سی پی سی سی ایس کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس دالے ہائی کورٹ میں ہمارا کیس ایڈمٹ ہوا اور ہائی کورٹ کے طرف سے ہم کو آرڈر ہی آیا کہ جواب طلب کرے ہو لو اے سی پی اور ڈی سی پی سی 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 جواب طلب کرے کہ اس میں آپ کیا انویسٹیگیشن کریں ابھی تک کیا انکوئری کریں بول کے ہم کو اب امید ہے کیونکہ اب ہائی کورٹ انوال ہو چکا یہ کیس میں امید ہے کہ کم سے کم اب پولیس کو اتا ہی چھوڑے گی اور جو ہے نا اکیوز جو ہے ان کو لے کے آکے ارسٹ کر کے آگے کاروائی تیزی سے بڑھائی گی اب ویکٹیمز کو یہ لگ رہا کہ کہ اس میں پولیس کی مائچ فکسنگ تو نہیں ہو گئی کیونکہ چھوٹا بھی ایک کرائیم وہاں شہر میں اپنے within no time جو ہے پولیس ارسٹ کر کے لاتی اکیوز کو ابھی تک ایک مہینے کے اوپر ہو گیا فائر ہو گئے لیکن ابھی تک ارسٹ عمل میں نہیں آیا تو وہ لوگ بار بار اشورنس تو دے رہے ہیں لیکن اب تک کوئی کونکریٹ ریزلٹ نہیں ملا ہمارے کو اس میں سر لازٹن سی 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 اس کے پاس ایک دنہ ہوگا تو دنہ میں میں بتایا سو کی سپیشل ٹیم لگانے سے اس کو آگی ہے جی ابھی تک کوئی سپیشل ٹیم لگی سر کی اس میں نہیں اس میں ابھی تک کوئی سپیشل ٹیم لگی نہیں بس وہ لوگ ارسٹ کر رہے ہیں ارسٹ کر رہے ہیں مول کے بولے ہاں البتہ ایک بار یہ ہوا اکیوز کے ایک فارم ہوس پہ جا کے ملٹیپل باکس میں پائیسے کے لوگ سیس کریں پائیسے سیس کریں تو آپ دیکھیں جب پائیسے سیس ہوتے پانچ نامہ ہوتا اور اس کا میڈیا ایک جو ہے نا ریپرزنٹیشن دیتے ہیں یا میڈیا میں پولیس والے آگیا آگے ایک فریس کا آنفینس کرتے پریس ریلیز کرتے اباؤڈ 1.5 کروڑ 1.7 کروڑ روپیس شاید فریز ہوئے وہ ابھی تک پولیس جو ہے نا اس کا ڈیٹیل خلاصہ نہیں کرے جب یہ لوگ بیل کو دالے ہائی کورڈ میں ہم اپوست کر رہے ہیں اس درمیان میں یہ بات جج کے ہم نے رکھا اس کے بعد جو پولیس کے لائریں بولے کہ 1.7 کروڑ روپیس شاید فریز ہوئے بولے اس نے پہلے ابھی تک ہمارے کو نہیں بولے کہ کتنہ مانٹ فریز ہوئے بولے تو یہاں پہ پولیس بہت ایک لیڈ بیک اپروچ اختیار کر رہی ہے اور سائٹسفائٹری کام نہیں کر رہی ہے اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائٹ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس ون زیرو فور تری سکس پر